تو میرے کریم آقا نے فرمایا اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم و نظر آتا تھا ان کے جن کا وجود نظر آتا تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یا کپڑے اتنے تنگ اور چست ہوتے تھے ان عورتوں کے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی جسم کا نشیب و فراز نظر آتا تھا اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں میری بہنیں یہاں موجود ہیں میں ان سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر آج عورتوں کی پوزیشن کیا ہو گئی آج عورتوں کی حالات کیا ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں ایک امتی پر جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو سوچ سوچ کر رو رہے ہیں اللہ اکبر لیکن جن پر عذاب ہونے والا ہے ان کو اس کے کوئی فکر ہی نہیں ہے ان کو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اللہ اکبر پھر میرے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلاموں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں میں آج خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی عذاب سے اللہ اکبر اگر کوئی کہہ دے کہ طوفان آنے والا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ طوفان آنے والا ہے تو لوگوں کی راتوں کی نید اڑ جاتی ہے آخر کہنے والا کون ہے کبھی دیکھا آپ نے وہ کتنا جھوٹا ہے کتنا سچا ہے ارے وہ جو بول رہا ہے تو جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے اور اگر چلے سچ بھی بول رہا ہو تو کیا اس کی زبان سے جو نکلے وہ ہو کر کے رہے گا تو جس کی زبان سچی نہیں ہو اس کی بیشنگوئی پر اتنے ہم بے چین ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بول دے کہ اگر آپ کو جو ہے اللہ اکبر یہ مرض ہو گیا ہے اگر آپ یہ چیز کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے بولو ہم وہ چیز چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں اللہ اکبر آپ کو نین بر نہیں سویا تو آپ کو فلا مرض ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو آٹھ گھنٹے سونا ہوگا تو ہم آٹھ گھنٹے کی بجائے دس گھنٹے سوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے بول دیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے جو کہاں ہے کیا وہ یقینی ہو کر کے رہے گا کیا اس کی سچائی یقینی ہے کیا اس کی صداقت یقینی ہے اللہ اکبر اسلام سے مسلمان کتنا دور ہو چکا ہے اسلام سے مسلمان کتنا دور جا چکا ہے اللہ اللہ دنیا کا انسان کہہ دے تو اس کی بات پر کتنا یقین ہے کہ لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے لیکن یہ جو عذاب کا تذکرہ کیا ہے کسی دنیا کے لیڈر نے نہیں کیا کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کیا جہنم کی عذاب کا تذکرہ اس صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ہے جس کے دشمن بھی ان کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں جن کے دشمن بھی ان کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے ہیں ان کی زبان کی شان یہ ہے کہ جس کے لیے جو کہہ دے وہی ہو کر کے رہتا ہے پھر بھی میری قوم کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی ماتے پر شکن تک نہیں آتا ڈاکٹر کی بات پر اتنا یقین ہے ماہرین موسمیات کی بات پر اتنا یقین ہے اللہ رسول کی بات پر اگر اتنا یقین نہیں ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا ہے کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتلے اور باریک لباس پہنے والی عورتوں کو میں نے جہنم میں آندھیں لٹھ کے دیکھا پھر کیوں میری قوم کی خواتین باریک اور پتلے لباس کو نہیں چھوٹی اس سے توبہ نہیں کرتی حیرت ہے محبت اہلِ بیت کا دعویٰ محبت رسول کا دعویٰ محبت صحابہ کا دعویٰ محبت اولیاء کا دعویٰ یہ سب کرنے کے بعد پھر ان کے نقشی قدم پر کیوں نہیں چلتے دعویٰ عشق رسول کا ایڈیل کے طور پر ہروای کو بنا رکھا ایڈیل کے طور پر سیریل کی اداکارہ کو بنا رکھا ہے آؤ آج کی عورتیں ہزاروں روپیے کا ڈریس پہن کر بھی لباس پہن کر بھی اپنی آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتی لیکن وہ سیدہِ کائنات جس کے ڈپٹے میں سترہ پیون لگے تھے سترہ پیون جس کے ڈپٹے میں لگے تھے ان کی حیاء کا حال یہ تھا کہ کبھی ان کے سر کے بالوں کو کبھی ان کے بیٹوں نے بھی نہیں دیکھا تھا یہ جو اہلِ بیت کی محبت کی بات بار بار کی جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کو خدا نے اتنے تقوی سے نوازا تھا کہ اور جگہ پہ اس تقوی کا تصور نہیں کیا جاستا سوچو گور کرو آج ہماری بیٹیوں کو ہم نے بازاروں میں بے نقاب بھیجنا شروع کیا ہماری بیٹیا بغیر ڈپٹے کے کھونتی ہے مگر آئیے اے اہلِ بیت کی محبت کی کون فرنس میں آنے والوں مجھے یاد آگئی ہے وہ بات کہ جس کے ڈپٹے پہ سترہ پیون لگے تھے یہ بات میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں یا کوئی کہانی قصہ نہیں ہے علامہ عبدالروف مناوی رحمت اللہ لے اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی پاک کے ڈپٹے پہ سترہ پیون تھے اور ذرا وہ سترہ پیون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اگر خواتین یہاں موجود ہیں اور سن رہی ہے ڈپٹوں سے تجوریاں بھری ہیں پھر بھی گلے میں ڈپٹے لٹکا کر کے قوم کی بیٹیاں نکلتی ہیں لباس سے تجوریاں بھری ہیں پھر بھی قوم کی بیٹیاں اپنے جسم اور حسن کی نمائش کرتی ہیں جس کے گھر میں تو کوئی ڈپٹا نہیں تھا ایک ڈپٹے کے سوا اور پھر وہ ڈپٹا اوڑتے اوڑتے اتنا پھٹ گیا تھا کہ اوڑنے کے قابل نہ تھا سیدان کی سر اقدس پر وہ اوڑنے کے قابل نہ رہا جو روایت میں نے پڑھی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں ڈپٹا اگر یوں اوڑا جاتا ہے تو یہاں سے وہ پھٹا تھا اس لئے اوڑنے کے قابل نہ رہا مولا مشکل کشانے کہا بی بی آپ کا ڈپٹا اتنا پھٹ گیا ہے کہ اوڑنے کے قابل نہ رہا آپ ایک کام کریں آپ کے اببا قاسم نعمت ہے ان کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا تو آپ جائیں اور اپنے اببا سے ایک ڈپٹا تو مانگ لیں لیکن غیرت من باپ کی غیرت من بیٹی نے کہا علی یقینا وہاں سے کوئی خالی تو نہیں جاتا لیکن میری ہمت نہیں ہوتی کہ بابا سے کچھ مانگو بابا سے کچھ مانگو میری ہمت نہیں ہوتی کیونکہ اپنے والد کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی اپنے باپ کے مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی اس لیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا چہرہ اگر کسی کا سب سے زیادہ مشابہ تھا تو سیدہ فاطمہ کا چہرہ مصطفی جان رحمت کے سب سے زیادہ مشابہ تھا چلتی بھی تھی تو حضور کی انداز میں چلتی تھی اور جب بولتی بھی تھی تو جیسے جچے تلے جملے مصطفی جان رحمت کی زبان سے نکلتے تھے وہ ایسے جچے تلے جملے سیدہ کی زبان سے نکلتے تھے حضور کی سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے اگر سخاوت مصطفی ہمیں دیکھنا ہوتا تو ان فاطمہ کی سخاوت دیکھتے چہرہ مصطفی دیکھنا ہوتا تو مجھ سیدہ کا چہرہ دیکھتے حضور کی چال تھال دیکھنی ہوتی تو سیدہ کی چال تھال دیکھتے حضور کا حلم اور صبر دیکھنا ہوتا تو سیدہ کا حلم اور صبر دیکھ لیتے گویا جس نے فاطمہ کو دیکھا اس نے آمینہ کے لال کو دیکھنے کا مرحہ لارائی تربیر لارائی رسالت خاندان اہلِ بیت اپنے والد کے مزاج کو جانتی تھی سب کو عطا کرتے ہیں کریں گے پھیجا یہ قدرت نہیں عطا کریں کہتی ہے کہ علی میری حمد نہیں ہوتی بابا سے مانگنے کے لئے اگر آپ یہ کام کر سکتے تو آپ جائیں اگر آپ یہ کام کر سکتے میری بہنوں سے گزارش تھوڑا توجہ کریں خدا کی عزت کی قسم اگر یہ شہزادی کونین چاہتی تو روزانہ جنت کے ڈپٹے زمین ہاتھ لیکن اس طرح زندگی گزارنے میں حکمت کیا تھی تاکہ قوم کی گریب بیٹیوں کو زندگی گزارنے کے لئے ایک سہارا مل جائے پیون والا لباس کوئی پہنے تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ گریب ہو گئی بلکہ پیون والا لباس دیکھ کر لو کہے کہ سنت فاطمہ پر عمل کرنے والی ہوگی یعنی غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے غربت پر سنت کا پردہ پڑ جائے اس لئے زندگی گزاری ورنہ خدا کی عزت کی قسم جس کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹا گوشی آزم جب روزانہ نیا نباس پہن سکتے ہیں تو سیدہ بھی پہن سکتی تھی بگر کسی قریب کی بیٹی کہتی کہ سیدہ نے تو روز نیا پہنا میں کہاں سے نیا لاؤں کیا نبی کا گھرانہ امیروں کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے تو سیدہ نے پھٹا پہل کر بتایا کہ تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال گئی تمہاری عمروں کو محفوظ نارا رسالت جشنے ہم پہلے بیٹ کنفرنس تمہاری غربت پر ہم نے سنت کے پردے ڈال دیئے ہیں اللہ اکبر تو کہا کہ میری حمد نہیں ہوتی علی اگر تم یہ کام کر سکو تو آپ جا کر یہ کام کریں مولا مشکل پشاہ گئے حضور کے گھر میں اجازت لی بیٹھ گئے سرکار کو سلام کیا بیٹھ گیا آقا نے پوچھا علی کیوں آئے آنے کی وجہ کیا ہے حضور یوں آیا یوں ہی آیا کیونکہ اب وہاں کا منظر دیکھ کر ان کی بھی حمد جواب دے گئی خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے توڑ دینا الگ انوان ہے لیکن بارگاہ رسالت میں گفتگو کرنا ایک الگ انوان فرق ہے نا جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے وہاں تو جبریل بھی پر سمیت کراتے ہیں وہاں تو اللہ وکبر ساس لینے کو بھی اہلِ عشق بے عدبی تشور کرتے ہیں عدب کا حیث زیرِ آسمہ از عرش نازک تر نفذ کم کردہ می آیا جنید و بایزید این جان یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے وہ زمین کا حصہ وہ ہے جسے عرش بھی رشق کی نگاہ سے دیکھتا ہے جسے عرش بھی رشق کی نگاہ سے دیکھتا ہے مولا مشکلی کشہ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کا حضور یوں آ گیا سرکار نے فرمایا علی چہرے کا خد و خال بتاتا ہے کوئی مقصد لے کر آئے ہو کیوں آئے ہو اس کی آقا آپ کی جو شہزادی فاطمہ ہے اس کا ڈپٹا اتنا پھٹ گیا ہے کہ اب وہ ڈپٹا اڑنے کے قابل نہ رہا اگر آپ اسے ایک ڈپٹا دے دیں تو وہ ڈپٹا اڑ لے سیدہ وہ ڈپٹا اڑ لے حضور کا جواب سنیں اللہ کے حبیب صادق و مسدوق نبی نے فرمایا ابھی بدر و اہد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے ابھی بدر و اہد کے یتیموں کا حق دینا باقی ایک بار دروشی پڑھنے اللہم صلی علیہ وسلم مبارک سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب لہلی القدر لغضیم الجاہ وعنی علیہ و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی علیہ وسلم لیکن یہاں جگہ ہی اتنی ہے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ پرگرام امریلی والوں کے لئے خاص رکھا گیا ہے سبحان اللہ تو اس لئے شاید محبوب باپو نے اتنی جگہ کا انتظام کیا لیکن اب جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے سبحان اللہ اس لئے کہ اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر سے تقدیر بدل جاتی اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کا نام پڑھتے پڑھتے لوگوں کو ولایت نصیب ہو جاتی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا نام دعا میں آ جائے تو دعا باب اجابت الہی سے ٹکرا جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں میری عقیدتیں بول رہی ہیں واللہ گاؤس پاک کہتے ہیں جو مسئیبت میں میرا نام لے اس کی مسئیبتیں ٹل جاتی اس کی زمانت میں دیتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ جس کے بیٹے کے نام سے مسئیبتیں ٹلتی ہے اس سیدہ کے نام کی برکت کا حال کر رہا ہے لوگ ذرا یہ بھی تسکتے ہیں میں یہ بات پورے وصوق سے کہنا چاہتا ہوں گاؤس پاک لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لے مسئیبتیں ٹلے لیکن گاؤس پاک کی مسئیبت جس کے نام سے ٹلتی ہے اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں سبحان اللہ حق حق یہ بات ہے بی بی زہرہ کی شان یہ ہے زمین کے فرش پر ایسا وجود مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ سب کے اعتبار سے کسی کو دیکھا ہی دیں گے حق وہ شان ہے وہ مقام اور مرتبہ ہے حق تو لیکن اب آپ بہت توجہ سنیں گے مجھے امید ہے شاء اللہ والینٹیر بھی بیٹھ جائیں گے اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر ذکر نبی کے پیاروں کا ذکر ہو رہا اور محفل پہ عدب نہ ہو تو ایسی محفل کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے اس لیے جو جہاں ہیں وہیں بیٹھے دلو شریف پڑے اللہم صلی و صلی مبارک سیدنا مولانا محمد نبی الامی الحبیب عاشقوں کی طرح بلند آغاز سے پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترداب انتو صلی علی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی میں نے ابھی ایک بات کہی کہ سیدہ کے نام سے مصیبتیں ٹلتی اور تقدیر بدلتی ہے ممکن ہے یہ بات کسی کو حضم نہ ہوتی ہے تو آئیے میں ایک باہوالے کے طرف ایک بات پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ معمون رشید یہ بادشاہ ہے اباسی بادشاہ معمون ایک بار آیا امام علی رضا کی چوکھٹ پر امام علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ قاظم کے اور امام موسیٰ قاظم بیٹے امام جعفر صادق کے اور امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے اور امام باقر بیٹے امام زین العبدین کے وہ بیٹے امام حسین کے اور وہ بیٹے مولا علی کے کتنا رشتہ یہ یہ بہت یعنی کہ اہد کے ائیمہ میں آٹھویں نمبر کی ذات ہے حضرت امام علی رضا ان کے حسن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا چہرے پہ پردہ ڈال کے چلتے تھے تو لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومتے تھے اور کہتے تھے ذرا ایک جھلک نقاب اٹھا کر دکھا دے تو زیارت کر لیں لوگ آگے پیچھے چلتے تھے یہ شان تھی میں حیران ہوں جس کے حسن کا یہ حال ہے اس نے مصطفیٰ کا حال کیا تو امام علی رضا کی چوکھٹ پر آیا کون مامون رشید بادشاہ اور جب وہ آیا تو آنے کے بعد چونکہ چوکھٹ پر پہرہ دے رہے تھے سیدی سرکار معروف کرخی یہ معروف کرخی سلسلے قادریہ کے پیروں کے پیر میں ہیں اور حضور گوث پانس فرماتے مجھے اپنے پیروں کے مزارات میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے فیض ملا ہے تو وہ حضرت سیدی معروف کرخی کی ذات ہے یعنی جس معروف کرخی سے فیضان گوث پاک لیتے ہیں یہ معروف کرخی جس کی چوکھٹ کا دربان ہے اس کو علی رضا کہتے ہیں جس کی چوکھٹ کا دربان اتنا بڑا ہو وہ چوکھٹ کے اندر رہنے والا صاحب مکان کی شان اور ان کے مرتبے کا حال کیا ہوگا میں سیدہ فاطمت الزارہ کے نام کی برکت پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتوں چلے اللہ اکبر تو معمون آ کر کہتا ہے معروف کرخی رضی اللہ تعالی سے معروف میں امام علی رضا کے پاس آیا ہوں کیوں آئے ہو کہا کہ مجھے سمندر کا سفر درپیش ہے میں چاہتا ہوں کہ سمندر کا سفر کروں تو چونکہ جاؤں گا سمندر کے سفر میں تو ہر آن خطرہ لگا رہتا ہے تو میں امام زامین کے پاس آیا ہوں امام علی رضا کا لقب امام زامین بھی ہے میں امام زامین کے پاس آیا ہوں کہ اللہ اکبر کہ وہ مجھے کوئی تعویز دے دے تاکہ سفر میں اگر کوئی خطرہ ہو تو خطرہ سے مجھ سے ٹل جائے حضرت معروف کرخی نے کہا یہ وقت امام پاک کے ملنے کا نہیں ہے البتہ تعویز کی ضرورت ہے تو چونکہ نبی کی آل کی چوکھٹ ہے یہاں سے آنے والا کوئی خانی نہیں جاتا اگرچہ دوش تو وہ بھی نہیں جاتا دشمنوں وہ بھی کھالی نہیں جاتا ایک کام کرے میں تعویز لا دیتا ہوں اور اندر گئے چونکہ حضرت امام علی رضا مصروف تھے ملنے کا وقت نہیں تھا ان کی بھی رفعہ اس وقت تو وہاں نہیں تھی تو رکے اور رکنے کے بعد ایک تعویز لکھا اور وہاں رکھ کر خود لکھا اور لکھ کر کے معمون کو دے دیا اور معمون سے کہا معمون یہ لے اور جا انشاءاللہ تیرے سفر کی بلائیں دور ہوگی اور پھر تعویز لیا معمون پوچھنا سکا تعویز دیا کس نے اس کا کام ہو گیا وہ چلا گیا اس کے بعد معمون سفر میں گیا سمندر کے سفر میں اچانک قدرت کی شان یہ کہ جیسے اس نے سفر شروع کیا بیچ سمندر میں پہچا تو توفان آیا بہچال اٹھا اور جب اٹھا تو پھر اس کی کشتی دوڑنے لگی اس کو یاد آیا اس مسئیبت کے لیے ہی تو علی رضا کا تعویز لایا تھا اس نے تعویز سمندر میں ڈالا سمندر میں ڈالنا تھا سفینہ کنارے کو لگ گیا اور اس کے بعد وہ توفان سے ڈوبنے سے بچ گیا جب سفر سے واپس آیا آنے کے بعد پھر ملاقات اور نظر پیش کرنا چاہتا تھا نظر دینا چاہتا تھا تو پھر امام علی رضا کی چوکھٹ پر معروف کرکھی ملے معمون سے کہا معمون نے کہا ملنا ہے کہ یہ وقت بتایا نا کہ اس وقت ملنے کا نہیں ہے بات بولو کیا ہے کہ بات یہ ہے جو تعویز اپنے امام نے دیا تھا وہ تعویز کی برکستے تو میں نے دیکھا سمندر میں رستے پیدا ہو گئے میری کشتی کو کنارہ مل گیا معروف کرکھی نے مسکرا کے کہا تعویز امام نے نہیں دیا تھا جب کام ہی تیرا ہو گیا وہ تعویز میں نے دیا تھا اور سن تعویز میں نے دیا تھا تعویز میں نے دیا تھا تعویز میں نے دیا تھا اور سن کیا لکھ کر تعویز دیا تھا میں نے اپنا نام تعویز پہ لکھ دیا تھا معروف کرکھی تاکہ میں چیک کروں صبح شام دو پیر اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر وقت میرا امام میرا پیر علی رضا کہتا ہے معروف ادھر آ معروف ادھر جا معروف یہ کر معروف وہ کر معروف ادھر جا معروف اسے بولا معروف بازار جا معروف مسجد آ معروف محفل کر تو میں نے سوچا امام علی رضا کے نام پر امام علی رضا کے موہ پر زبان پر میرا نام پیار سے بار 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 آتا ہے معروف 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 تو سوچا نبی کے بیٹے کی زبان پر معروف جو بار بار آتا ہے تو علی رضا جس کا نام بار بار لیتے ہیں تو اس نام میں ابھی تک پاور کتنا پیدا ہوا تاثیر کتنی پیدا ہوئی یہ چھیک کرنا تھا کیونکہ علی رضا میرا نام لے رہے تھے تو میرے نام میں پاور کتنا پیدا ہوا اب دیکھ لیا کہ سمندر میں رستے بنتے ہیں اس کے نام سے جس کا نام علی رضا پیار سے لے خدا کی عزت کی قسم علی رضا جس کا نام پیار سے معروف معروف کرے اس کے نام سے سمندر میں رستے بنتے ہو جس فاطمہ کا نام حضور نے اپنے پیار سے رکھا اور کا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس کے نام کی برکتوں کا حال کیا لوگ سمجھتے کیا ہے فاطمہ کو کائنات میں وہ لوگت ہی پیدا نہیں ہوئی جو فاطمہ تزارہ کے مرتبے کو بیان کر سکتے ہیں امام اہل سنت سیدی فاطمہ کو یوں بیان کر دے نور اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو اس کو میں اپنے انداز سے پڑھنا چاہتا ہوں جیسے یہ شیر میں پڑھ دوں میں چاہتا ہوں میری قوم کا بچہ بچہ اس کو یاد کرے نور بنتے نور زوجے نور امہ نور نور سب شامیل ہو نا نور بنتے نور زوجے سمجھ کے پڑھو گے تو اور لطف آئے گا کہتے ہیں نور فاطمہ نور ہے بنتے نور ہے نور کی بیٹی ہے زوجے نور ہے نور کی بیوی ہے کوئی ایسی عورت تو بتاؤ جو خود نور ہو نور کی بیٹی ہو اور نور کی بیوی بھی ہو اور امہ نور 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 کی ماں ہے ایک نور امام حسن ایک نور امام حسین اور چوتھے مصرے میں کہا نور مطلق کی کنیز جس کی بندی ہے وہ خدا بھی نور ہے سمجھے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے اہلِ وید نور بنتے نور زوجے نور امہ نور 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 بنتے نور زوجے نور امہ نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو نتیجہ نکلتا ہے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا سب مل کے پڑے تُو ہے عینِ سب گھرانا نور کا تُو ہے عینِ پجھے والے بھی تُو ہے عینِ تُو ہے عینِ سب گھرانا نور کا تو سیدہ کو لوگ سمجھتے کیا ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے فاطمہ کی اولاد پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور جو ان سے محبت کر لے ان پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے موسیقی